اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا حصہ زائد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زائد خان آفیشل ناظرین اس وقت سب سے ہوت ایشو جو پاکستان میں چل رہا ہے اور سب سے ٹرنڈنگ نیوز چل رہی ہے وہ آئیشہ اکرم کیس ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ منارے پاکستان میں جو ہوا وہ بہت برا ہوا ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کی معروف سماجی شخصیت شاید چودری صاحب کے پاس ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اس کیس کے بارے میں آئیشہ اکرم کے پس منظر اور ان کے سارے حقائق کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے یہ کیا رائے رکھتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام جی کیا حال ہے شکر اللہ کا کیا حال چال ہے الحمدللہ سب بردست فس کلاسی اچھا سب سے پہلے شاید بھئی آپ کا بہت شکریہ کہ شاید بھائی کو ہم نے بہت شورٹ نوٹس میں لاہور میں آکے ان کو نین سے جگایا اور سب دوستوں کو یہ بتائیں کہ مجھے ستے پہ پکڑ لیا آپ نے جو جنمن بات ہے جی ایسے ہی ہے ہم نے بڑے شورٹ نوٹس پہ اور ہم نے نین سے اٹھا زاہد خان جو ہے نا میرے بھائییاں چھوٹے اور بڑے لولی بڑے پیارے بھائی ہیں اور انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنائے اور میں ان کے چینل کے لیے چوبیس گھنٹے ان کو میری کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی کسی مشورے کی فیزیکلی فنانچلی جو بھی تو میں ان کے لیے حاضر ہوں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں بہت شکریہ شاید بھائی آپ کی محبت کا اچھا شاید بھائی موسٹ رینڈنگ نیوز اور ہر کوئی اس پی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اور آپ نے چیلز میں بھی دیکھا ہوگا آئیشہ اکرم کیس کیا پس یہ منظر ہے لاہوری ہونے کے ناتے مسلمان اور اس شہر کے ہونے کے ناتے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے حقائق کیا اور ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ نا پتہ کیا یہ اشو تھا نہیں میری جو اپنی ابزرویشن ہے جو میں نے دیکھیں نا اپنی رائے دینے کا اظہار جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار ہر بندے کے پاس یہ ہمارا فینڈا منٹر رائٹ ہے بنیادی حقوق میں سے یہ ہے کہ اپنی ازادی رائے کا اظہار میں اس پروگرام کے اوپر نا مصبت یا منفی کومنٹ جو ہے نا وہ ایک الگ بات ہے نا میں اپنی ایک رائے دوں گا اور یہ پوزیٹیو ہوگی یہ میری بات ہے یاد کیجئے گا یہ میری بات آپ سب دوستوں نے یاد رکھنی ہیں جو میں آپ کو بتانے لگو نا یہ سب ایک ڈراما ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کسی کا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا جو ہے نا بڑی اس کی وہاں پہ بیستی ہو گئی اسائشہ اکرم کو جو ہے نا لوگوں نے ہوا میں اچھالا بڑا کچھ لوگوں نے کہا ہے نا اب میڈیا وہ بات کر رہا ہے لوگوں کے موں سے وہ بات نکل رہی ہے جو میری اپنی سٹارٹ میں رائے تھی اس پروگرام کے بارے میں ہوا دراصل یہ ہے کہ یہ جو لڑکی آئیشہ اکرم ہے نا یہ اس نے یہ یادگار پاکستان گئی اور جانے سے پہلے باقاعدہ طور پر اس نے جو ہے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور میرا خیال ہے میں تو اتنا پڑا لکھا رہا ہوں آپ بہتر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے سے بتائیے گا اور میں زائد صاحب کے پروگرام پر نیچے کمنٹ باکس لازمی ریڈ کروں گا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میری رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا آپ تنقید کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں میں سننے کے لیے تیار ہوں ہوا یہ اس طرح سے ہے کہ یہ لڑکی نے نا ویڈیو وائرل کی اپنی اور بقاعدہ طور پر اس سے اپنے تمام فالورز جو تھے جو اس کے چاہنے والے تھے جو اس کے مدہ تھے ان کو اس نے بقاعدہ طور پر ویڈیو اپلوڈ کر کے یہ بتایا کہ میں کل گریٹر اقبال پارک میں جا رہی ہوں اب آپ دیکھیں کہ بنانے والی ٹک ٹاکر ہے ٹک ٹاک کی وہ سٹار بننا چاہ رہی ہے ناکام ناکامیاب تھی وہ اب وہ کامیابی کے لیے اس نے کیا کانٹنٹ تیار کیا اور کیا اس کے پیچھے پلان تھا یہ مہرکات ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی اور جلدی دو چار دن میں آپ دیکھیں اور سارا کچھ سکرین پہ آ جائے گا اس لڑکی نے جو ہے نا جب یہ ٹک ٹاک پہ وائرل کی تو دیفنیلی میں نے تو اس کی پوست نہیں دیکھی میں نے تو اس کو سوشل میڈیا پہ کسی بھی یوٹیوب پہ یا فیس بک وغیرہ پہ میں نے اسے نہیں دیکھا دیفنیلی اس کے جو سبسکرائبر تھے وہ ساری ٹک ٹاکر تھے نا اور یہ بنانے والے بھی ٹک ٹاک سٹار بننا چاہ رہی ہے اور جو لوگ اسے پرموٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی لوگ ہیں ٹک ٹاک دیکھنے والا بندہ جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے نا تھوڑا بہت اس کے اندر کوئی نہ کوئی وہ جو بعد میں نہیں کر سکتا نا تو بنانے والے بھی اس طرح کی ہیں تو وہ ان لوگوں کا پتہ ہے وہ کس کماش کے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس لڑکی نے اتنے دھوم دڑکے کے ساتھ اپنی انٹری دینے کی کوشش کی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں تو لوگ میرے مدہ جو ہے نا وہ جس طرح وہ دبائی میں زفر سپاری صاحب کا ابو دبی ائرپورٹ پہ انہوں نے روک لیا اور وہاں پہ جو ہے ائرپورٹ کے باہر جو ہے پاکستانی کمیونٹی نے جو ہے اس کے محبت میں اس کے احترام میں وہ بور اپ جو ہے وہ ابو دبی جو ہے اس کی ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا تو یہ بھی شاید زفر سپاری کو کوپی کرنا چاہتی تھی میرے فالورز جو ہیں وہ گریٹر اقبال پارک میں آ جائیں گے تو جب میں انٹری دوں گی تو یہ اتنا لوگوں کا جو ہے وہ اتنا مجمع اور لوگوں کا تفان میرے پر امٹ آئے گا اور میں اس کی ویڈیو بنا کے کہ میرے اتنے مدہ دنیا میں ہیں اور یہ صرف یہ جو ہے نا فالورز بڑھانا چاہ رہی تھی اور اپنی ریٹنگ کو بڑھانا چاہ رہی تھی بس اس کے لیے یہ کانٹینٹ بنانے کے لیے اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی اب دیکھیں آپ یہ یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا نا کہ یہ اپنے مدہ کو جو ان کے اس کے جو چاہنے والے تھے جو اس کے فالور تھے ظاہر ہے ٹک ٹوک کی اپلیکیشن تو انہوں نہیں دیکھ رہی تھا جنہوں نے اسے سبسکرائب کیا ہوا تھا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب اس کا توا لگا دیا نا اس کے فلم چل گیا وہاں پہ تو یہ لڑکی اس کا میں نے پیغام دیکھا یہ ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ جی میں چھلانگ مارنے لگی تھی تو میں جو اینا بڑی میں فیڈ اپ ہو چکی تھی اور میں لوگوں کے رویے سے اکتا چکی تھی اور میں نے کوشش کی کہ میں اینا چھلانگ مار دوں تو سو سائیڈنگ میں کرنے لگی تھی اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ روک کیوں گئی اس کو اس کی گہرائی کا نہیں پتا تھا یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا یہ بڑا کام کا پوائنٹ ہے اگر اس لڑکی کو یہ پتہ ہوتا نا کہ میں اس پول میں چھلانگ لگا کے بچ جاؤں گی تو دیفنیلی جتنی یہ شہرت کی بھوکی لڑکی مجھے لگی ہے نا اس نے دیفنیلی چھلانگ مار دنی تھی صرف یہ لوگوں کی نظر میں اس کو یہ بھی اگر پتہ ہوتا نا کچھ لڑکی ہیں اس طرح کی ایموشنل ہوتی ہیں جو اس طرح کی حرکت بھی کار گزرتی ہیں کوئی مالیہ سے بھی کھودنے کی جو ہے نا اپنے صرف ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے نا کس کس طرح کی لڑکی یہ حرکتیں کر رہی ہیں یہ لڑکی جو ہے نا یہ جو آئیشہ اکرام ہے اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں نا یہ کہتی ہے کہ جی میں بڑی دودھ کی نہائی بڑی پویتر ہوں بڑی میں میرا ملدب ہے بڑی اپنے آپ کو کن خواتین کے ساتھ جن کا نام لینے سے پہلے وضو کرنا چاہیے ان کی لائن میں اپنے آپ کو کھڑا گار رہی ہے اب اس کے بعد جسے جب ایف آئی آر در دکروائی ہے اس نے اپنے ایڈریس غلط لکھوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس ایف آئی آر کے اوپر اس تمام کے تمام واقعہ کے اوپر جو ہے نا سوالیہ نشانہ اس کا جواب آپ کمنٹ باہت سے اپنے بری رائے سے جو ہے بتائیے گا تو یہ ایک نا بڑا ایک پاکستان کی ساخت کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کی ناکامیاب کوشش ہے کہ پاکستان کو اتنا کوئی مٹی یا ریت کا بناوا نہیں کہ جو اس طرح کہ جو واقعہ سے جو ہے ہماری ساخت یا پاکستان کے بقاہ کو نقصان پہنچ جائے گا لیکن ناکام کوشش کرنے والے بھی جو ہیں نے بہت بڑا جرم کیا اچھا شاہد بھئی ایک اور وہ کہتی ہیں کہ پولیس کو ہم نے تقریباً ساڑھے چھے پونے ساتھ بجے سے لے کے نو بجے تک ہم نے ون فائف پی کال کی ہے لیکن بروقت کوئی ریسپونس نہیں آیا پولیس کا اب مجھے یہ بتائیں کہ میں تو اس بات کو کبھی بھی نہیں مانوں گا میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں انہی معاملات سے میری لائف جو نا گزری ہے کرائم گئی ہے فائی آ رہی ہے سارا میں گارنٹی دے سکتا ہوں جب یہ لڑکی کہتی ہے نا کہ میں تھانے گئی ہوں اور جا کے میں نے تھانے میں جو ہے نا میں نے اپلیکیشن دی ہے تو مجھے افسران نے کہا ہے بیٹے آپ جو ہے نا آپ کاروائی کرنی چاہتی ہیں تو میں نے ان کو کہا نہیں نہیں میں نہیں میں بدنامی کے ڈر سے کاروائی نہیں کرنی چاہتی ہوں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ تمام دیکھنے والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے روز نامچہ جو ہر تھانے کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ موجود ہوتا ہے اور پولیس والا جب جوائننگ کرتا ہے تو وہ روز نامچہ کے اوپر اس کی رپٹ لکھی جاتی ہے کہ آج اس نے فلان تھانے میں جوائننگ کر لی اس وقت کا وہ فسا ہوا روز نامچہ سے ریٹائرمنٹ والے دن نکلتا ہے روز نامچہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے تھانے کے اندر کوئی چوری کی درہاز کوئی رپٹ کوئی مال مقدمہ کوئی اسلے کا عمل دخل کوئی ان اوٹ ملازمین کی ڈیوٹیاں ہر چیز جو ہے نا پولیس کے روز نامچہ میں چل رہی ہوتی ہے آپ ایف ای آر میں ایک اینڈ بیک نا خانہ ہوتا ہے اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تفتیشی افسر اگر ایف ای آر درج کرنے میں کچھ توقف ہوا ہوتا اس کی وجہ بیان کرے نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ایف ای آروں میں جو ہے نا یہی لکھا ہوتا ہے بلا توقف یہ آگے لکھا ہوتا ہے حسب عامد تحریر مقدمہ درج ریجسٹر ہوا یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے نا اس پر روشنیم ڈالیں کوئی جا کے دیکھ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نہ میں اس کے باپ کا کوئی نوکر یا ملازم لگوں اس طرح کی خواتین کا کہ میں ان کے لئے اپنا ٹائم ویسٹ کروں مجھے پتہ یہ جھوٹی ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھیں وہ کھلا پروف ہے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس بات سے ڈر جائیں کہ میں کچھ کہوں گا تو لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں تو یار پھر ڈوب کے مر جاؤ آپ اگر حق سچ کا ساتھ نہیں دینا ابھی دیکھیں کہ یہ ایک ایشو تھا چھوٹا تھا اب گریٹر اقبال پارک کی وجہ سے اس کو نیشنل ایشو بنا دیا گیا اور دیکھیں کتنے کتنے بڑے برج محکمہ پولیس کے ان کو سزا دے دی گئے ان کو موتل کر دیا گیا ان کو شوکہ دنوٹس ان کو مل گئے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کہ اب محکمہ نہ انکوائریوں کا وہ کرنا پڑے گا جب یہ زینب والا واقعہ ہے تب کیا یہ حکومتیں سوئی دیں روز ایک زینب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ پاکستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ پہ ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن اس واقعے کو جس طرح سے ہم لوگ ہائیلائٹ کر کے پیش کر رہے نا یہ ڈوب کے مرجنے والی بات ہے اب کل کو بات کھل لیے یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا آپ سارے میں ایک پروگرم میں نے پہلے اپلاوڈ کر دیا تھا وہ فیس بک پہ ہم نے مجھے کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے یوٹیوب والوں نے کوئی اپنا اپجیکشن لگا دیا کہ یہ آپ نے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں دکھا دی ہیں تو میں نے اس لئے میں نے دکھا دیا تھا کہ وہ الیکٹروننگ میڈیا بھی سارا کوئی چل رہا تھا لیکن یوٹیوب اور الیکٹروننگ میڈیا کی پولیسی ڈیفرنٹ ہے تو اس وقت انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ابھی آج میرے جو ہے نا میں بھی ایک پروگرم اس کا کر رہا ہوں اور اس میں دیکھئے گا میں دبنگ آدمی ہوں یار دبنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں سینگ نکالوں گا تو وہ مجھے دبنگ سمجھیں گے دبنگ یہی ہوتا ہے کہ بندہ ڈرتا کسی سے نہیں کہ یہ لڑکی جو ہے نا یہ کرپٹ تھی یہ اس طرح تھی اس کی ماں جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے میں نے جا رہا ہے فیس بک پہ اگلے دن جو ہے نا وہ میں نے اپنی تصویر لگا دی تھے اور اوپر میں نے لکھ دیا تھا کہ میری ماما مجھے نارمل سمجھیں اور تمہاری ماما اس کی ماما کو فون پکڑا کے کہ نام سیف کر کے دیکھاؤ اس کی ماما کے پاس ہے ٹیلی فون میں نے اس کا انٹریوئی دیکھا ہے اس کے گھر کی دیواروں کو پلستر ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے بوڑی اس کی ماں ہے اور وہ بچاری دعائیں دینے والے جس طرح سب کی ماں ہوتی ہیں وہ شریف عورت ہے دھیاتی ٹائپ عورت سیدھے گریلو وہ ہوم بائی فاپ اسے کہہ لیں ہوم لیڈی کہہ لیں تو وہ جی میں نے اپنی ماما کے لیے جو ہے نا میں نے اسی کی پروگرم دیکھیں یہ لڑکی خود اپنے موں سے جھوٹ کا اطراف بھی کر رہی ہے اور جھوٹی باتیں ہمیں سنا رہی ہے ہمیں دوب میں بال نہیں چٹے کیے یہ سارا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو لڑکی وہ ہوتا ہے نا یعنی کہ اثرات بتاتے ہیں کہ امارت عظیم ہوگی تو بندہ کسی کو دیکھ اس کی باڈی لینگوی دیکھے میں بڑا اچھا اس کے اوپر تجزیہ کر سکتا ہے یہ دل سے بولنا یہ کیا ہے تو وہ دیکھیں کہ کہہ رہی ہے اگلے دن ویڈیو اپلوڈ کر دی اب چودہ کا واقع ہے پندرہ کو ماں کو خوش کرنے کے لیے کر دی ادھر پولیس والوں کو منع کر رہی ہے کہ جی نہیں نا جی سر میں نے نا میں نہیں چاہتی ہوں یہ وہ یہ سب ایک نا جب یہ ویڈیو بن گئی ہے نا اسے دیکھا تماش بھی انہوں نے ویڈیو بنا لی ہے تو وہاں پہ اس کو وہ روئی کی طرح اچھال رہے ہیں تو یار مجھے یہ بتائیں جو لڑکی بتا کر جا رہی ہے فلائنگ کسیں دے رہی ہیں لوگوں کو کیا یہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ محضب معاشرے کا لباس ہے جو آپ نے پہنا ہوئے سب کچھ تو آپ کا اندر سے نظر آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا چیف بنیسٹر صاحب ہیں یہ جو ہمارے ہیں کیا نام جن کا جو وزیرحال ہے عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب نے یہ عوازاری کام کیا ہے کتنے دنے بڑھوں کو پولیس افسروں کو کالو رکشے میں ایک بچی کی کیسے ہوئی ہے جی وہ لڑکا ایک بغیرت اس نے بھی بغیرتی کی اخیر کر دی ہے وہ چنگچی رکشا جو ہے اس کا نام میں نے پونڈی رکشا ڈالا ہوئے تو وہ دیکھیں لڑکا کس تنی بغیرتی اس نے کیا ہے وہ موڈ سیکل کے اتر کے آئے اور اس نے آگ اس لڑکی کو کس کر لیے تو کیا وہ بھی تھانا لاریڈ ہے میں نے پوسٹ پر پڑھا وہ بھی تھانا لاریڈڈ کی جو ہے نا وہ جیوز ڈکشن ہے اور اس کی وہ حدود ہے تو کیا اس کے لیے کسی انسپیکٹر کو موطل کی ہے یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا نا کہ کسی بھی وقوع میں جاگل لڑکی کو ہوا میں اچھا لو اس کا ڈی پیو بھی بدل دو اس کا آر پیو بھی بدل دو اس کے ڈی ایس بھی بدل دو اس بھی بدل دو بیس افسروں کو چینج کروا دو یار یہ لوگوں کو آپ کس طرف لگا رہے ہو پڑھے لکھے محضب ایک ملک کے ہم شہری ہیں اور ہم لوگوں میں یہ جو ہے نا یہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کی سالمیت کے اوپر پاکستان کی جو ہے اس کی جو بھی انگلی اس کی طرف اٹھے جو ہمارے پاکستان کی بقا کو جو ہے نقصان بن چاہے یار اس انگلی کو کاٹ دینا چاہیے یہ ویڈیو وائرل ٹرنے والے کو پکڑے ہی ہے کس اللو کے پتھے نے وائرل کر دی ہے اور اگر ہماری ایف ای 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 کا جو سوشل میڈیا جو فیل لین کا اگر وہ اس ویڈیو کو نہیں پتا لگا سکتا کہ ویڈیو کس نے اپلوڈ کی سب سے پہلے یہ ویڈیو کس شخص نے اپلوڈ کی ہے تو اصل میں ارتقاب جرم اس بندے نے کیا ہے نقابل اطلافی جرم ہے یہ اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی بد کماش آدمی کوئی بھی اس طرح کا بہودہ انسان جس کو ملک کی سالمیت سے کوئی گھرز نہ ہو اس کو کم از کم کان ہو جائیں کہ یار میں اگر ایسی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تو یہ ویڈیو خدا نہ ہاتھ صاحب وائرل ہو گئی تو میری تفتیش ہوئی تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا اس بندے کو سزائے موت دینی چاہیے یا اس کو کم از کم امبر کہہ دو کہ سزا ہو نہیں چاہیے کہ اللہ کے پٹھے تم نے اس طرح کے ایشو کو ہائیلٹ کیا اور پاکستان میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں مجھے تو ان کہاتا کہ وہ کیا امپریشن لے رہے ہوں گے وہ پہلے ہی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تحفظ نہیں ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اوپر سے یہ ویڈیو وائرل کر دی یہ غلط ہے یار میں اس کو بہت زبردف طریقے سے کنڈیمٹ کرتا ہوں اچھا شاید بھئی اس پورے واقعے کے بعد جو اس کے پسے منظر میں ایک امپریشن دیا گیا دنیا کو وہ یہ دیا گیا جیسے پاکستان میں کسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے یہاں پہ ہر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ دیکھیں پاکستان میں کیا اور ہے پوری دنیا میں ایک شور برپا ہوا اور ایک طفان بتمیزی پاکستان کی طرف آیا سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ تو اس واقعے کو بنیاد بنا آگے جو پاکستان کی ایک بنیادی ساخت ہے اور بڑے پیار کرنے والے بڑے محبت اور عزت کرنے والے ہم بھی ماں و بہنوں بیٹیوں والے ہیں یہ جو امپریشن دیا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پتہ ہے کیا دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو میسیج جو لوگ دیتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی ماں کو مار رہا ہے بوڑی اس کی ماں ہے دیکھتے ہیں آپ اکثر یہ ویڈیوز لگی ہوتی ہیں یہ لوگ کیوں یہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی دیکھیں آپ سالمیت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کو اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایسے ایشویوں کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ جائے لیکن انگلییں اٹھتی ہیں دیکھیں آپ چودہ اگست گریٹر اقبال پارک اور وہ جگہ منٹو پارک جہاں پہ بہت قرار داد ہے پاکستان وہاں پہ منظور ہوئی ہے اور پاکستان کی بنیادی جو جلسے تھے جس وقت ہماری ماں بینے سیکھ اٹھا گے لے جاتے تھے جنگو جدل کا جو دور تھا سارے قائدہ دن میں جلسے اس پارک میں کیے ہیں اصل میں یہ کسی اور پارک میں واقع ہوئی تھا شاید اتنا ہائلائٹ نہ ہوتا گریٹر اقبال پارک کا نام آتا ہے گوگل پر سرچ کرے نا پاکستان تو منارے پاکستان کی تصویرہ ہے گی وہ ساری دنیوں سے واقف ہے اوپر سے پہلے ہمارے ہم لوگ تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں یہ ویڈیو وائرل کرنا والے بندے کو جانا مقام عبرت بنانا چاہیے جس دن ہمارے اداروں نے اس چیز پر سوچنا شروع کر دیا اس طرح کی ویڈیو یار واقعی کس ملک میں نہیں ہوتے احتجاج کہاں پہ نہیں ہوتے اس طرح خواتین کو کہاں پہ برمنا یا اس طرح نہیں کیا ساری دنیا میں ایسی ہوتا ہے لیکن وہ ملک جو ہے نا پہلے ہم پاکستانی اپنے مہنگائی میں ان جلسے جلوسوں میں بہت زیادہ اپنا نقصان کر بڑھے ہیں اولادوں کو خراب کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اور اوپر سے آئے دن کوئی نیا کام کال وہ رکھے کس سے ہو گئی ہے آج کچھ اور ہو جائے گا یہ میڈیا بھی جو ہے نا یہ منجن بیجتا ہے اور یقین کریں کہ مجھے ان صافیوں کے اوپر دکھ ہوتا ہے کہ یار وہ تھوڑے سے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اپنا ضمیر بھی بیج دیتے ہیں میں کبھی پوری لائف میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے ہاں میرے ویوز کم ہو جائیں میرے ویوز ختم ہو جائیں لیکن پاکستان کی سالمیت پر سودہ بازی نہیں کروں گا یہ سودے بازی ہے کہ میں صرف اپنے ویوز لینے کے لیے جو ہے نا وہی بات کروں جسے لوگ پسند کرتے ہیں نہیں یار یہ غلط بات ہے میں وہ بات کروں جسے کوئی پسند کرے یا نہ کرے بات ریالیٹی پی اور آپ کی اکل تسلیم کرے گی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یار نہ اس نے ڈی این اے کروایا ہے نہ وہ ایف ای آر پر صحیح اڈریس لگھا رہی ہے اوپر سے ڈیالاؤ کروا رہی ہے میں نے خودکشی کر لینی تھی میں تو اگلے دن سو سائٹنگ کا کر رہی تھی یار یہ کامے پاغل بنہ رہی ہے اس لڑکے اس لڑکی کے کپڑے اس لڑکی کے ساتھ جو جو واہی آت وہ جو بے شرم سا لڑکا وہ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ اس کا قزن ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے تو وہ لڑکا گریٹر یبال پارک میں گیا ہو ہے اگر وہ لڑکا اپنی نظریں نیچی رکھتا یہ پونڈوں والے جو پونڈ پونڈ کر کے پونڈ لڑکیوں کے پیچھے پھرتے ہیں اس طرح کی ڈریسنگ نہ کرتا وہ دیکھیں نا وہ لفنڈا لگ رہا ہے جس طرح وہ میرے ڈرائیور نے نا میرے ایک ڈرائیور ہے تو گاڑی کے وہ شیشے پہتا ساف کرتا ہے نا شکر شکر پہن کے تصمی بند اور میں نے کہا تم اتنے تیار کیوں اور کہتا صاحب جی آپ کی گاڑی صاحب کرنے کو دیکھ لے گا چوش صاحب کا ڈرائیور لگا ہوا ہے تو یہ بھی کوئی ڈرائیور ٹائپ آدمی ہیں تو دیکھیں اس کا وہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی ہے وہ نہیں لگ رہا کہ یہ لڑکی کی حفاظت کے لیے گیا یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی ہے وہ خدا نحاس تھا اب میرے موں سے غلط بات نکل جائی تو پھر ایسے حالات میں اور اس طرح کے ایونٹ پہ یہ لڑکی وہاں پہ میندی لگوانے گئی تھی گریٹر پارک میں مجھے بتائیں کیا وہاں پہ یہ چوڑیاں چڑھانے گئی تھی وہ کہتی ہے کہ ہم نے میٹ اپ رکھا تھا اپنے فینس کو بلایا تھا میں نے اور یہ لڑکا جو ہے یہ دو سال سے دوست ہے بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے یار ہمارے اس محضب معاشرے میں دوست کا کنسپٹ ہے لڑکی کے لیے یہ بات کرنا کنسپٹ ہے آپ اس کی باتیں سنیں اس کی ویڈیوز دیکھیں کیسے وہ لڑکے کے آتوں پہ آئے اوہ یار یہ دیکھو میری بات سنو آپ گوشت کو آپ ننگا رکھو گے اس کو کتا بھی مو مارے گا اور مکھییں بھی اس کے پر بیٹھیں گی اگر آپ اسے ڈھام لوگے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا وہ رات کو ایک پروگرام دیکھ رہا اس میں بتا رہا ہے لڑکا اینکرو سے بات کر رہا کہتا اب کتنے ویوز سے وہ کہتی دو لاکھ کہتا اب کتنے ہیں کہتی آٹھ لاکھ چھے لاکھ ویوز اس نے لے لی ہیں لیکن پاکستان کی وہ ہے نا کوئی کسر نہیں سے چھوڑی پاکستان کے اوپر انگلی اٹھانے کی ویسے کہ لوگ انگلییں اٹھائیں یار محضب معاشرہ یہ یہ اس لڑکی کی انویسٹیکیشن مجھے دے دیں مجھے چوبیس کے انٹے کے لیے لڑکی دے دیں میں اس کو آتھ بھی نہیں لگاؤں گا میرے سامنے بٹھا دیں اوہ یار وہ لڑکی ہے وہ کتنی کو تیز ہوگی میں باتوں باتوں میں اس کے موں سے سچ نکلوا دوں گا اور اگر اگر یہ بات تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یہ میری بات میں چیلنج کرنے لگوں آج سے پانچ دن کے بعد آپ دیکھ لی جگہ میری زبان پاکستان کا سارا میڈیا بولے گا پھر آپ کہیں گے شاہید صاحب جو ہے نا بڑی دور کی آنکھ رکھتے ہیں میں نے ایڈوانس آپ کو کہہ دیا بھا ہے آج رات کو میرا پروگرام ہے میرے شاہید چودری آفیشل پہ وہ آپ دیکھ لی جگہ ڈیٹیل آرہ اتنے دنے بڑے پولیس افسروں کو جو ہے چینج کر دیا ہے کیا کسی نے صوبائی وزیر قانون کو چینج کی ہے اگر وہ کرتے تو پھر وفاق کے وزیر قانون کو بھی چینج کرتے ساری مشریری کو علا دیتے مدہ کسی کا ہے غلطی افراد کی ہے اور انگلی قوم پہ اٹھنے شروع ہو گیا ملک پہ اٹھنے شروع ہو گیا یہ غلط ہے سوالیہ نشان ناظرین یہ بہت خوبصورت بات کی کہ غلطی جو ہے وہ افراد کی ہے لیکن انگلیاں جو ہے وہ بحیثیت قوم اٹھ رہی ہے ٹک ٹاکر کے اس کے اپنے فالور تھے نا جن کو وہ کال کر کے جا رہی ہے اسی کے سبسکرائبر اور فالور میں یوٹیوب یوز کرتا ہوں میں فیس بک دیکھتا ہوں مجھے تو اس کی کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے یہ جو ویڈیو سے لگائی نوٹیفکیشن ٹک ٹاکروں کو جانی ہے دیکھنے والے بھی ہو جائے تو بنانا لے بھی ہو جائے تو یہ اس طرح سے یہ ہو گیا یہ نیشنل ایشو بن چکا ہے لیکن یار مجھے خوشی تب ہوگی جب ویڈیو وائرل جس نے یہ پہلی ویڈیو وائرل کیا ہے اس کو مقام میں عبرت بنا دیں تو پھر دیکھیں اگلی ویڈیو کبھی وائرل نہیں ہوگی یار ایونٹ ساری دنیا میں ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ساری باتیں چھوڑیں اتنے اتنے کھرے بندے فیادل حسنچوہانہ جو ہیں نا میں ان کے بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں وہ منسٹر جیل ہانا جات ہیں ابھی میرے پروگرم میں میں نے یہ کہا کہ اگر اندر جیل کے کوئی بندہ اپنی شارہ کاٹ لے گا یا کوئی اس کو پر اٹیک کر کے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے تو فیادل حسنچوہانہ صاحب پھر اتنے جس طرح آج بڑا وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی صرف زبان بند کرانے کے لیے کہ جی میں نے آئی جی صاحب سے بات ہو گئی ہے بڑے بندوں کی آج کچاڑ بچاڑ ہونے لگی ہے تو کیا اندر جیل میں کوئی قتل و غارت ہو جائے گی تو فیادل حسنچوہانہ صاحب ریزائن دیں گے نہیں دیں گے ابھی کسی وفاق کے کسی صوبے کے کسی منسٹر نے لا منسٹر نے نہیں دیا کیوں نہیں دیا کیونکہ وہ حکومت کی مشینری ہے جتنے بچارے افران ہیں یار مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے میرے جو پولیس کے جو جن افران کو اس واقعہ کی وجہ سے موتل کیا گیا نا یار یہ میں غلط اس چیز کو کنڈیمٹ کرتا ہوں غلط ہوا ہے اور فوری طور پہ ہمارے جو ہیں حکمران خاص کر کے عثمان بزدار یار ان کو یہ چاہیے یہ نہ ایسی ارکدین کریں یا عمران حان صاحب نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا ہوگا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں بھی چار سال کچھ کر کے دھا دیا تو یار کیا کیے کھچ ماری ہے مزیریال صاحب نے غلط ہے اپنا جو نوٹیفکیشن جو جاری کیا ہے جو آپ نے ان کو موتل شتل کے جو آرڈر کی ہیں فوری طور پہ عثمان بزدار صاحب اس کو کل ادم قرار دے دیں اچھا آخر میں شاہد بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو اور قوم کی ماں و بیٹیوں کو اس واقعے کے تناظر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یار میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میری ایک جو تھی نا میری ملنے والی کہلیں عزیزہ کہلیں میں پروگرام کر چکا ہوں لیکن بار بار یار وہ الفاظ میری فیملی بہت بڑی ہے تو میں اس طرح کوئی لفظ نہیں نکالوں گا جو لوگ میرے ہی عزیز جو ہے نا مجھ آڑے آتھوں بڑے ٹیکنگل طریقے سے میٹھی میٹھی لگائیں میں نہیں وہ بات کروں گا ایک خاتون ریشین خاتون تھی میرے پروگرام میں آپ دیکھ لی جو میں نے واضح لفظ کی تصویریں مثال لگا دی ہیں وہ ریشیا سے پاکستان آئی اور کم از کم وہ تین سے ساڑھے تین مہینے میرے پاس رہا گئے گئی وہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان گندر بغیر ہجاب کے برکے کے بغیر اگر کوئی عورت نکل دیا تو طالبان جو اس کو گولی مار دیتے ہیں میں اس کو پاکستان لے کر آیا میری وہ جہاد سے آنے کی تصویریں سب کچھ میرے پروگرام سے ملا دیا اگر دیکھ لیا ہوگا کسی نے دیکھ لیا وہاں بھی لنک کھول گیا شاید چودری آفیشل پہ تو وہ اس پہ جو ہے نا میں نے اس کو فوٹر سے ٹیم لے گیا وہاں پہ لے جا گا اس کو میں نے کہا بھی تم کہتی تھی کہ یہاں پہ ہجاب کے بغیر جانا پتہ نہیں یہاں پہ سب دہشت گرد ہیں تم میرے آگیا کہ چلو میں بیس فٹ تم سے پیچھے چلوں گا اور دیکھوں گا کہ تمہیں پاکستان میں کوئی لڑکا چھیڑتا ہے خیر وہ ایک تو ڈریس اس کا پاکستان نہیں تھا دوسرا یہ وہ مجھ سے آگے آگے جا رہی ہے اور آپ کو بتا ہے لوگوں کے پاس کہاں یہ ٹائم ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں پھر اس کے بعد میں نے لہور اس کو پھرایا میں اس کو مری لے کے گیا بڑی بڑی دور لے گیا ایون کہ اس نے جینز بھی پہنی ہے جیکٹیں بھی پہنی ہیں میرے پروگرام میں اس کی ساری تصویریں لگی ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کو کسی نے نہیں چھیڑا یہ آپ کا چلو آپ کی خاتون ہے آپ کی وائف ہے بہن ہے بیٹی ہے جو بھی ہے اگر وہ محول کے مطابق تھوڑے ڈریس جو ہے نا اپنا وہ کپڑے وغیرہ تھوڑے سے اگر اس کے اس طرح کے بھی ہے نا تو ساتھ جانے والے کی یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں دیکھنے والے کو لگے کہ یار یہ اس کی مصد ہے یا اس کی بہن ہے بیٹی ہے کوئی بھی ہے جو اس کی عدب سے جو آنکھیں جھکی ہیں تو یہ دیکھیں یہ لڑکا جو اس سے ساتھ گیا کانٹینٹ بنانے کے لیے جس کے ایسے ہاتھ رکھے وہ اس کو پتہ نہیں کس طرح کی یار وخیات ارکتیں کر رہی ہے اور بقاعدہ فلائنگ کسے دے رہی ہے ہمارا محضب معاشرہ یا پاکستان ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا میں صرف اپنی خواتین اور اپنے نوجوانوں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کو پیچھے کی طرف دکیل رہے ہیں جبکہ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے ہماری غلط پالیسی ہمارے غلط جو اقدامات ہیں پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو ریت کی دیوار نہیں ہے کہ اس طرح کی عرکتوں دے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہے لیکن یار انگلی کا لوگ اٹھاتے ہیں نا میری نظر میں یہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے اس کے مرال کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے تو کم از کم نوجوانوں کو بچوں کو خواتین کو لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی یہ ایک منتظرہ مجھے بتائیں لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی مجھے آپ یہ بتائیں میری میری مدر سے میری ماں میرا خانہ کا بات ہے میری والدہ سے میری کئی دفعہ لڑائی ہوئی ہے کبھی وہ غلط ہوتی تھے کہ میں تھوڑا جذب آتی ہوئی تھا لیکن اس طرح کا کوئی میں نے کام نہیں کیا کہ میں خدا نہ ہاستہ ماں کے ساتھ کو بدمزگی کروں یار آپ لوگ اپنی ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ زیادتییں کر کے ان کی ویڈیوز بناتے ہو اور بڑے فخر کے ساتھ وائرل کر دیتے ہو اور بعد میں جب آپ کو وہ آجا مورے بالما اور تاجا حوالدہ ٹکرتا پھیرا پچھتاتے ہو میں اس لیے جو یہ باتیں آپ سے کر رہو نا یار ان پر عمل کیا کریں اور یہ اس طرح کی ویڈیوز جو بندہ وائرل کرنے لگے اس کو سمجھائیں کہ یار یہ تمہاری چھوٹی سی غلطی جو ہے نا تمہیں پتہ نہیں کہاں لے گئے یہ پہنچ جائے گی اور کہاں تاکہ یہ زمین کی ساتھویں تیہ میں تمہیں بنچا دے گی تو ان چیزوں سے یار اجتناب کیا کریں خدا کا واسطہ اپنا قبلہ درفت کر لیں اور سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھتے ہیں چینلز کو دیکھتے ہیں یوٹیوب کو دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی چیز سبق اموز کو جائے نا اس کو آسل کیا کریں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں ہمارے لئے اور ہمارے پاکستان کے لئے بہت شکریہ شاہد بھائی ناظرین یہ شاہد چودری تھے لاہور کی معروف سماجی شخصیت ہیں اور یوٹیوب پر ان کا چینل بھی ہے شاہد چودری اوفیشل کے نام سے آپ وہاں بھی جا کر ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ناظرین ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے جو شاہد بھائی نے باتیں کی اس کو سوچئے سمجھئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ میں آپ تمام ویورز کو دیکھنا والے تمام دوستوں کے بتانا چاہتا ہوں میری جتنی بھی ویڈیوز آج تک وہ اپلوڈ ہوئی ہیں میں نے زاہید بھائی کے ساتھ بڑی تفصیلی میں ان سے بات کیا اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ میرے پرگرام جو پہلا پرگرام جو تھا قیدی سیریل آپ اس میں سے کوئی پرگرام اٹھائیں اور اس کی انگلیش میں ٹرانسلیشن کر کے تو اپنے دیکھنے والوں کو پاکستانیوں کے لئے اس کو تیار کریں تاکہ بیرون ملک سمجھنے میں آسانی آسکے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم صحیح میری بات مانیں گے اور آپ لوگ ان کی بڑی حوثلہ فضائی کریں گے اور میری ایک ہمبل آپ کے آگے گزارش ہے میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زاہید بھائی کے چینل کو سب سے زیادہ سبسکرائب کریں ان کو فالو کریں ان کو لائک کریں اپنی رائے سے جو ہے نا کمنٹ باکس میں آگے آگاہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ زاہید بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کر کے دکھیں گے یہ میرا وعد آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گیا تب تک کیلئے اللہ حافظ پاکستان زندہ